تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جب ہم بائی ڈیفولد وو کومرس میں پروڈکٹ ایٹ کرتے ہیں اور اس کی جو زوم ایفیکٹ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی بھکار زوم ایفیکٹ ہے لیکن اگر آپ دراز یا ایمازون پر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی اس کے اوپر زوم ایفیکٹ کرتے ہیں ہم اپنا ماوس لاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا زوم ایفیکٹ آپ چیک کریں اور سم ٹائم کلائن بھی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی مجھے بھی میری ویب سائٹ ہے یہ کومرس کی وو کومرس کی آپ اس میں جو زوم ایفیکٹ ہے وہ اس طریقے کا ایٹ کریں جیسے ہی کوئی ماوس کرسر لائے اور اس کا زوم ایفیکٹ اس طرح طریقے سے رائٹ کی طرف اس کو دکھائی دینا چاہیے یوزرز کو بلکل کلیر ہی دیکھ سکے پروڈکٹ کو تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے لیکن بائی ڈیفولٹ وو کومرس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کا کچھ کر سکے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہی سکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو پریس کر کے حال پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والے نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ورڈ پریس ڈیج بورڈ میں آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے آئیں گے پلائگنز پہ اور اس کے بعد یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پر سرچ کریں گے ڈبلیو پی ایمیج زوم ڈبلیو پی ایمیج زوم سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹی پلائگن ہے یہاں سے اس کو آپ انسٹال کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایکٹیویٹ پہ کلک کر دیں گے ایکٹیویٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے سب سے نیچے آپ آئیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبلیو پی ایمیج زوم اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی یہاں سے جو ہے آپ یہاں کلک کریں گے زوم سیٹنگ پہ اور اس کے بعد یہاں پر کچھ سیٹنگ ہے وہ ہم کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کے اوپر میں ماؤس کرسر لا رہا ہوں تو رائٹ کی جانب سے ہمیں یہ کلیرلی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو اس طریقے کا نہیں چاہیے نو لینس چاہیے تو آپ اس طریقے کا بھی کر سکتے ہیں جو کہ بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے ورڈ پریز میں یا آپ کو جو ہے سرکر لینس چاہیے تو یہاں سے آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا آپ کو جو ہے سکوئر لینس چاہیے تو یہاں سے آپ اس طریقے کا بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے ویچ زوم ونڈو آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس طریقے کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے دراز میں اور ایمازون میں آپ ڈیمو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد اس کی کچھ سیٹنگ ہے کرسر ٹائپ کیا ہونی چاہیے یہاں سے آپ اس سلک کر سکتے ہیں میں جو یہاں سے زوم علا سالے کر دوں گا اور اس کے بعد جیسے آپ ماوس لائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں زوم علا ہمارے سامنے اس کے اوپر کرسر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں سے نیچے آئیں گے لینس پہ کلک کریں گے لینس میں اگر آپ کو لینس سائز وغیرے یا کلر وغیرہ چینج کرنی ہو بورڈر کلر چینج کرنا ہو تو یہاں سے آپ وہ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ زوم وینڈو پر اگر آپ آئیں گے آپ اس کی ویٹ اور ہائٹ لیکن اگر آپ کو بڑھانی ہے یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں چھے سوپ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی زوم یہاں پر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈ جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے اور آئیڈ بھی اس طریقے سے آپ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اور کچھ ایسی سیٹنگ نہیں ہے یہاں سے ہم کریں گے سیف چینجز پر کلک اور سیف چینجز پر کلک کرنے کے بعد جو ہے ہم جائیں گے اپنی ویب سائٹ پر اور یہاں سے پروڈکٹ کو یہاں سے ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں اس کو اوپر ماوس لا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ کی طرف ہماری یہ امیج جو ہے وہ بڑی کلیر لی ہمیں نظر آ رہی ہے اور زوم بھی ہو رہی ہے تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے بائے